موسیقی خوش اسلوبیاں ہوتی ہیں سہر افتار میں ساتھ ہوتے ہیں کاروبار پھیلتا ہے لوگوں کا زکاة ہوتی ہے خیرات ہوتی ہے عبادات ہوتی ہیں کراچی میں قتل و غارت ہوتی ہے پاکستان میں بجلی غائب ہوتی ہے پاکستان میں عمومی طور پر مفاہمت ہوتی ہے مفاہمت کے ساتھ ساتھ بہتہ خوری ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یہ سوغات ہے ہماری جمہوری اور عامری رمضان کا پاکستان کے اندر پچھلے کئی برس سے یہ سلسلہ بتدریج گرتا جا رہا ہے دعا گو رہی گا کہ اس رمضان کم لوگ مریں اور سب محفوظ رہیں دعا گو رہی گا کہ کھانا رزق اتنا مہنگا نہ ہو کہ لوگ گلہ کاٹیں باقی خیر ہے سود خوری وغیر تو چلتی رہتی ہے اس میں غم کیا کرنا رمضان میں بڑھ جانی چاہیے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں تنظن کہنا ہوں خدا کا واسطہ مجھے یہ نہ سمجھ لیے گا کہ میں نے کہا تا کہ سود دینا چاہیے لیکن جو ہونا ہے صاحب وہ تو کل سے ہونا ہے اس پہ اللہ خیر کرے گا لیکن کل کے الیکشن کے ریزلٹ پہ میں واپس آنگا مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کم از کم پاکستانی عوام کی مستقل مزاجی کے بارے میں تو پتر چلا کہ پاکستان کے عوام مستقل طور پہ ایک تہیہ کیا اب ہے اس نے کہ ہمیں کوئی بچا نہ سکے اور کل کے ریزلٹ سے یہ تیہ رہا کہ ابھی بھی حالات وہیں ہیں جو ساڑھے چار سال پہلے تھے گو کہ اس ساڑھے چار سال میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی جس کی بچہ سے کل کا ریزلٹ نکلتا لیکن نکلا تو یہ میں نے تیہ کیا کہ اب باقی کے ایام جب تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پلیس ہیں میں ان سے کوئی شکایت نہیں کروں گا یہ حقیقتن عوام کی آواز ہے یہ حقیقتن عوام کی چوئیس ہے پی ایم ایل این نے وقت ضائع کیا شور شرابہ ڈرامے باز قسم کی ایک وہ اپوزیشن کر کے ان کے بس میں تھا ہی نہیں ان کے پاس عوام کا منڈیٹ تھا ہی نہیں جس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کو روکتے ہیں ایم کیو ایم نے جے یو آئی نے اے ان پی نے پی ایم 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 کیو نے سب نے اقل کا کام کیا کہ مفاہمت کی اور ساتھ لے کے چلتے رہے کم از کم سچا سچی مفاہمت تو کی جھوٹی اپوزیشن سے بہتر تھا اور پی ٹی آئی نے سب وقت ضائع کیا اور وہ یوں وقت ضائع کیا کہ بھائی جو کام ہونا ہی نہیں اس کے وعدے کیوں کرتے ہو اور ان کی نیت پہ خلل یوں بھی ہوا کہ وہ پی ایم ایل این کے پیچھے پڑے رہے جبکہ یہ تیہ تھا کہ اصل معاملہ پیپلز پارٹی کھتا تو یہ میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ یہ حقیقتن عوام کی آواز ہے جمشید دستی صاحب کے ری الیکشن کے بعد دیسی مجھے کر لینا چاہیتا ہے لیکن میں نادانی میں نہیں مانا اس وقت زدائی صاحب نے اسی وقت کرتا کہ کوڑی چڑیا جتے گا پھر بھی دستی وہ صحیح کہتا ہوں اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا پاکستان کی کس بات کے اعتراف کریں کہ یہی عوام کی آواز ہے یہی عوام کی چوئیس ہے اس پہ بحث نہ کریں اسی تنخواہ پہ کام کرنے کی عادت ڈالیں تنخواہ نہ رہے تو بھی آپ کام کرنے کی عادت ڈالیں کیونکہ فرق کچھ نہیں پڑے میرے آج کے مہمان مجھے یقین ہے وہ چاہ گرم انہوں نے ہاتھ میں پڑھڑ دیا مجھے مارنے والے نیحال حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت میں کہا مذہب خواہوں میں نے آپ کی اپوزیشن کو تل خلفاظ میں کہا لیکن واقعی آپ نے صاحب بغض آئے گیا بہت شکریہ ناز بلوت صاحبہ پی ٹی آئی آپ کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتا لیکن جو دل میں حقیقت ہے سو میں نے کہی کہ وہ وعدے وہ اپوزیشن نہ آپ کے پاس منڈیٹ تھا نہ ہے نہ آپ کے پاس منڈیٹ آئے گا منڈیٹ ہے تو ادھر ہے اور کل کے الیکشن نے یہ ثابت کیا کیا فرمائیے گا پھر میں یہاں سے امتبات ہو کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ملتان میں پہلے بھی ہم سیٹ جیتے تھے جب پرائی مینسٹر صاحب کو آپ کے سامنے سزا دی گئی تھی اور اللہ کا شکر ہے ظلم کیا ظلم نہیں ظلم واقعی دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک عوام الیکٹ کر کے آ رہی ہے ٹھیک ہے عوامی ووٹ سے وہ آ رہے ہیں اور تین یا پانچ ججز نے ان کو گھر بھیج دیا تو یہ تو کوئی انصاف ہی نہیں ہے لیکن پیپلی دیسائیڈ لیکن پبلک دیسائیڈ کہ آپ کا لیڈر کون رہے گا دیمورکراتک حکومت تو یہی ہے نا جوڈیشری جو ہے انڈر میں آتی ہے اگزیکیٹیف جوڈیشری اور ہمارا آ جاتا ہے پارلمنٹ اس حرارتی میں بلی جا ہوں گا لیکن میرے پونٹ ہے کہ جسی سے فرق کوئی نہ پڑھنا تھا اس بلا وجہ کیا سکریئیڈ کیا گیا یہ کہنے جوڈیشری انڈر آتی ہے میں کہنے جوڈیشری اپنا کام کرے پارلمنٹ سب سے سپریم ہوتا ہے وہ آپ کی عوام نے بتایا دکھایا اور ثبوت پیش کیا یہ سپریم ادارہ جو ہم آج تک بولتے آرہے تھے اس کا ثبوت آ گیا پہلے ملتان کی سیٹ جیتی جو اس سے پہلے کبھی نہیں جیتی ہوگی اور آج آپ کل دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ عبدالقادر گلانی صاحب نے حالانکہ آپ اگر اس سائٹ پہ دیکھ لیں تو پی ایم ایل این پلس پی ٹی آئی پلس جی جی ایو آئی پلس جوڈیشری بھی اگر آپ کہیں تو کتنی جگہوں پہ جڈیشری کی بھی تصویریں میں نے سنایا لگی ہوئی تھی مجھے افسوس ہے کہ نہیں ہونا چاہیے امام جو چاہے لگائے امام جو چاہے لگائے امام کی منشاہ ہے وہ بورٹز پہ جو میں بتا رہی ہوں وہ بورٹز جو ایک کیمپین ہوتے ہیں جو اپنے ہی لیڈرز کی تصویریں لگاتے وہ زدائی صاحب کی انہوں نے تصویر نہیں لگائی تھی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی جو کہ انکلوڈ تھے ان کی لگائی تھی تو اس میں پلاس 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 is equal to پی 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 اور وہ کل لوگوں نے پروف کر دیا آپ ایک دم نراز ہو گئی تھی ان کی بات پر نہیں نہیں میں یہ بس منا رہا 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 ہے پیٹی آئی وز نوہر پیٹی آئی وز نوہر جو کل بیٹی آئی کو شوق ہوتا اس سیٹ اپ میں بیٹھنے کا اور ہمارے اندر چاہ ہوتی کہ ہم ایسی حکومت کے حصہ بنے ایک کرپت حکومت کا حصہ بنے تو ہم تمام بائی ایلیکشنز میں ساتھ ہیں ہم اس سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایک سیٹ لے کر ان کے بیچ میں بیٹھنے کی یہ تو ہمارے خواہش نہیں تھی اور سیکنڈ بی بات یہ ہے سیکنڈ بی بات یہ ہے یہ دکھا دیں پلیز تی وی پر پیس بیاد بیشت کے بات کریں لیکن میں بات کروں تو پاکستان تیری کے انصاف یہاں پہ یہ آپ کہتے ہیں جیت ہے میں کہتے ہوں اس سے بترین شکست کوئی نہیں ہو سکتی جنہوں نے چالیس ہزار ووٹ کا مارجن سے پتری دفعہ الیکشن جیتا تھا ساڑھے چار سال پہلے آج وہ چالیس ہزار کیا آج وہ چار ہزار کے ڈفرنس سے الیکشن جیتے ہیں صرف چار ہزار کے ڈفرنس سے پاکستان تیری کے انصاف پاکستان تیری کے انصاف کا کوئی نمائندہ کیا میں کہوں گی یہ تھی کہ چار ہزار ووٹوں سے وہ بندہ جیتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے جب کانسلرز آپ کے ہوں حکومت آپ کی ہوں لاکھوں کا آپ نے جو ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن میں خرچ کیا ہو آپ نے وہاں پہ کروڑوں کے پروجیکٹس کیا آج بھی جا کے دیکھ لیں ملتان میں گھر گھر سے پی ٹی آئی کی آواز نکلتی ہے ابھی تو پی ٹی آئی میدان میں آئی نہیں ہیں جب آئے گی تو پتہ چلے گا ملتان خان کے نام پہ جب ووٹ پڑیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے ووٹ پڑتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی اگر کسی کا پی ٹی آئی کے اپنے نام پہ اتنے ووٹ ہیں یہ تو سوچ نہیں سکتے میں ایک نمائے وہ دکھا رہے ہیں وہ کلوز اپ کر رہے ہیں پلیز کلوز اپ کر دیئے ہیں دکھا دیئے ہیں ایک سینیٹر ان کے شبکت محمود صاحب فیصل یہ بتا دے چھوڑے نا جو جیتا وہ سکندر آج چار ہزار اور دوسری بات یہ ایک سینیٹر میں تھوڑا سا میری بہنگ کو کریک کر دوں لیکن ان کی اکلمندی کی دا دیجئے کہ صرف چار ہزار سے جیتے ہیں سب ایک طرف تھے صحیح میں نے ایک طرف سے ان کی اکلمندی کی دا دیجئے صرف چار ہزار سے جیتے ہیں وہاں چار ہزار سے بھی جی سکتے ہیں فیصل بھائی ایک سینیٹر شبکت محمود صاحب جو سینٹرل سیکرٹری انفرمیشن بی اے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں اس الیکشن کا حصہ ہے وہ شفقت محمود صاحب آپ کے نہیں ہے سینٹرل انفرمیشن سیکرٹری آپ دیکھ لیجئے اب بار میں بیان ہے مقاعدہ یہ مس کوٹ کر رہی ہے مس سیکرٹ کر رہی ہے شفقت محمود صاحب ہماری دعائیں تھیں کہ وہ جی جائے ایک آزاد امیدوار ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں یہ آپ نے دکھایا ہے آپ نے آزاد امیدوار ایک سکتے ہیں آپ تو سلام کریں ایک سکتے ہیں یہ میں نے ایک سکتے ہیں جو مجھے گے اس کیے میں نے ایک سکتے ہیں یہ سکتے ہیں یہ لڑائی بھی ہے یہ کھچا ہے یہ کھچا ہے ایسی میں پچاس ہم بنوا سکتے ہیں یہ لگا ہے یہ لگا ہے آپ روئے چلائیں شور مچائیں لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا لیا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے ایک بات کی میں ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے سیٹ اپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو میری عرض تو اگر مستقبل کے کسی الیکشن میں آپ گورمنٹ فارم نہ کر سکے اور پیپلز پارٹی کی موجودتی میں آپ کو آپ کو اپوزیشن بیٹھنا پڑا تو آپ استیفے دے دیں گے دیکھیں میری بات میں سوال بڑا ڈریکٹ ہے ہاں یا نہیں دیکھیں بالکل ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر ابھی بھی بیٹھ سکتے تھے تو ابھی بھی بیٹھ سکتے تھے کیوں اگر 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 ہم نے بھی تو یہی لسٹوں پہ لڑا ہے لڑ کے دیکھیں دم ہے جو بھی ہارتا ہے وہ دھاندلی بولتا ہے جو بھی ہارتا ہے وہ لاندلی بولتا ہے ایک آزاد امیدوار نبیت سب قوتے لگا لیا اپنے خرانے کے لئے جتے ہیں احرام سے مسکراتے رہیں گے آزاد امیدوار نے کتنا کتنا کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے حکومتی پاکستان کو دھچکا دینے کے لیے تحریک انصاف نواز لیگ جماعت اسلامی کا اتحاد سادہ اکثیت حاصل کر سکتا ہے یہ روزنامہ امت میں آیا ہے یہ میں دکھا دیجئے آوان کو میں دکھا دیتا ہوں یہ لیجئے لیکن میں سب ثبوت لائی ہوں ان کے شور کے لیے کر کے سب ثبوت کے ساتھ آئی ہوں ٹھیک ہے لیکن ثبوت کے ساتھ ساتھ ان کی دلائی میں سن لیجئے وکیل بھی یہ بڑے اچھے میں نے غلط بیانی کی جو میں کہتا کہ پروف آف کانسپٹ ایک ہوتا کہ جیت جاتے اور اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور اگر یہ نہیں رازی تو پھر مستقبل میں بھی کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے مناسب غیر مناسب بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بدقسمتی سے اب ہم لوگوں نے اپنی سیاست کا محور ٹاک شوز احتجاج اور ایک دوسرے پر تنقید بنا لیا عوام کے لیے اگر جیتنا ہارنا ایک الگ چیز ہے کوئی بھی جیت سکتا کوئی بھی آت سکتا عوام کی اپنی ویژن ہے ان کی جو وزیڈم ہے اور پوزیشن بدلتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے پوائنٹ اس دوسرے کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہم پولٹیکل ایمیج بنانا چاہتے ہیں جو ہم جمہوری رستے پر چلنا چاہتے ہیں جو آئینی بات کرتے ہیں اس لیے اب یہ الیکشن ایئر ہے ہمیں بہت سنگید کی سوچنا چاہیے ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے ہم نے مادی میں کیا خلطی کی ہیں کلیکٹیبلی انڈیویجیجلی اور انسٹیوشنلی اس میں ہم رائٹ آف کریں اور ہم کہیں کہ نی جی اب ہم نے عوام کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا ہے آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ پارلیمنٹ خط جو کہ مساکہ جمہوریت میں بھی یہ تیہ ہوا تھا ہوا تھا مگر ہمیں آرہی بدقسمتی شاید ہم بھی فیل ہو گئے ہم صرف ایک بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم نمبر ون ہیں باقی سب چور ہیں اور عوام کو ہم بات نہیں کہا رہا ہوتے ہیں تم نے اس وقت یہ کیا آپ صحیح فرما رہے ہیں ہم اب بلکل اصلی مسائل سے ہم بلکل دور ہیں اچھا اس کے ٹھیک ہے ہم وقتی طور پر آپ کو ٹاک شوز میں جیت سکتے ہیں اپنی الیکشن میں جیت سکتے ہیں مگر پاکستان ہر روز مسلسل ہار رہا ہے پاکستان جیت نہیں رہا ہے ہماری ساری کاویشیں اور کوششیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان کو ہرانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہترین چیزیں پیش کریں اگر ہم ہندوستان سے بات کر سکتے ہیں ہم امریکہ سے بات کر لیتے ہیں ہم کیسے بات کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ترقی کے لیے تجارت کے لیے تو ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کل کے الیکشن میں دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جہاں پہ یہ ووٹ پپلز پارٹی کی نہیں ہے یہ ووٹ جو ہے یہ پیروں اور فقیروں کی ووٹ ہے یہ لنگر کی ووٹ ہے جو بھی ہے جو بھی یہ اگر وہاں جائیں گے تو پاکستان کی اسی فیصد سیٹیں ایسی ہیں اچھا یہ ہوا ہے ڈیکلائن ہوا ہے اور اس میں دیگر پولٹیکل پارٹی ڈائریکٹ نہیں ہے ایک آزاد لڑا ہے اور یہ پولٹیکل پارٹی اس کے لیے بھی علامنگ ہے کہ ایک آزاد امیدوار ہر پولٹیکل پارٹی کے لیے اتنی زیادہ آرمنگ ہے کہ اگر آزاد امیدوار صرف تین چار ہزار ووٹوں سے ہار رہا ہے تو مستقبل میں لوگ ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو رت کر دیں کہ یہ اپنے پارٹی کے منشور سے پلٹفارم سے لائن سے نہیں نکلتے ہیں ہم اپنے آزاد لوگ لے کے جائیں گے پھر پاکستان میں جو ایک پولٹیکل پروسس ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی کی ایک پروسس ہوتا ہے اس کو دھتکا لگے گا اس کو گہرا اس کا اچھا ہوگا برا ہوگا بے خاصے بہت برا ہوگا کیونکہ اگر تین سو اکتالیس کے ایوان میں آدھے اگر آدھاد امیدوار آ جاتے ہیں تو آپ پھر ایوان کو لے کے آگے نہیں جا سکتے ہیں کسی بھی ملک میں آپ ایک کنسن سے دیکھئے ہمارا ہونا کیا چاہتے ہیں ہمارا ایشو کیا ہے ہمارا ایشو کیا ہے